ایک بیج بنا کے دکھاؤ ایک دانہ بنا کے دکھاؤ ایک پتہ بنا کے دکھاؤ یہ سوال اٹھایا پھر آگے دعویٰ کیا اَلَا هُمَّا اللَّهُ کوئی ہے اللہ کے سوا یہ سب کچھ کر کے دکھائے کوئی ہے اَلَا هُمَّا اللَّهُ کوئی ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں کوئی نہیں پھر اللہ ہم سے گلا کرتا ہے بَلْهُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ پھر تم مجھے چھوڑ کے کہاں چلے جاتے میں بلاتا ہوں تم مو موڑ کے چلے جاتے اَذْغُرُكَ وَتَنْسَانِ میں یاد رکھتا ہوں تم بھول جاتے اَسْتَتِرُكَ وَلَا تَقْشَانِ میں تیرے گناہوں کو چھپاتا ہوں تم دلیر ہو جاتے ہو حیاء کرنے کی بجائے بے حیاء ہو جاتے میں احسان کرتا ہوں اَخْلُقْ وَيُعْبَدُ غَيْرِ اَرْزُقْ وَيُشْكَرُ السِّوَائِ پیدا میں کرتا ہوں سجدہ کسی اور کو کرتے ہو رزق میں دیتا ہوں شکر کسی اور کا ادا کرتے ہو یہ کیا تم کرتے ہو خیری الیلعباد نازل وَشَرُّهُمْ اِلَيَّ سَاعِدْ روزانہ میری رحمتیں تم پر بارش کے قطروں کی طرح برستی ہیں اور روزانہ تمہارے گناہ نحوست بن کے اوپر اٹھتے ہیں میں دیکھتا ہوں میں قربان جاؤں ہوں اپنے رب کی رحمتوں پر مَا مِنْ يَوْمٍ إِلَّا وَالْبَحْرِ يَسَّعْنَ رَبَّهُ فِي أَنْ يُغْرِقَبْنَ آدَم میرے رب کی قسم روزانہ یہ دونوں سمندر اللہ سے پوچھتے ہیں یا لائے اجازت ہو تو چڑھ جائیں اتنا زنا ہو رہا ہے اتنا کفر ہو رہا ہے اتنا ظلم ہو رہا ہے اتنی نافرمانی ہو رہی ہے یا لائے اجازت ہو تو ہم چڑھ جائیں ہماری لگام چھوڑ دے پھر دیکھ ہم کیسے چڑھتے ہیں تو سمندر کو آنے میں تو دو چار منٹ ڈگیں گے دس منٹ ڈگیں گے یہ زمین جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں میں بیٹھوں وَالْعَرْضُ تَسَّعْزِن فِي اِن تَبْتَلِعَحُ زمین کہتی ہے میرے مولا اگر تُو اجازت دے تو میں یہیں پھٹ کے ان کو اندر لے جاؤں نشانِ مٹا دوں وَالْمَلَائِكَةُ تَسْتَعْزِن فِي اَن تُعَجِلَهُ وَتُحْلِقَهُ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تُو اجازت دے تو ہم اتر کے انہیں اڑا دیں تیرا کھا کے تیری نافرمانی جن چیزوں سے روکا ان کو کھلم کھلا کر رہے ہیں جن کو کرنے کا کہا اس کی طرف قدم نہیں اٹھ رہے یا اللہ اجازت دے اللہ کیا کہتا ہے جس کی نافرمانی ہو رہی زمین تو ادنا چیز ہے پانی ادنا چیز ہے انسان آلی چیز ہے تو جس کی نافرمانی ہو رہی اسے زیادہ غصہ آنا چاہیے اللہ جواب میں کیا کہتا ہے دو عبدی فَأَنَا عَالَمُ بِعَبْدِ مِنْكُمْ خاموش ہو جاؤو پیچھے ہٹ جاؤو میرے اور میرے بندے کے درمیان دخل مد دو میں اپنے بندے کو تم سے بہتر سمجھتا ہوں اِنْكَانَ عَبْدَكَمْ فَشَأْنُكُمْ بِهِ وَإِنْكَانَ عَبْدِ فَمِنِّي وَإِلَيْي عَبْدِ اگر یہ تمہاری مخلوق تم نے پیدا کیا ہے اے سمندر اے زمین اے فرشتو تو پکڑو جکڑو مارو مٹاؤ پر اگر میں نے پیدا کیا ہے تو چھپ ہو جاؤ میں اپنے بندے کا انتظار کر رہا میں جانوں میرا بندہ جانے تو وہ سوال اڑتا ہے کہ یا اللہ تو یہ جو سب کچھ تو دیکھ رہا ہے تو تو کچھ کرتا کیوں نہیں تو اللہ تعالیٰ کے جواب دیتا ہے اِنْ اَتَانِ لَيْلًا قَبِلْتُهُ وَإِنْ اَتَانِ نَهَرًا قَبِلْتُهُ مَنْ اَعْضَمَ مِنِّ جُودًا وَقَرَمَا سَمَّيْتُ نَفْسِ جَوَادًا قَرِيمًا اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتا ہے کہ میں اس بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا جس رات یہ توبہ کرے گا میرے دروازے کھلے دیکھے گا جس دن یہ توبہ کرے گا میرے دروازے کھلے دیکھے گا جوانی میں توبہ کرے گا میری رحمت تیار ہے بڑھاپے میں توبہ کرے گا میری رحمت تیار ہے عمر گزر گئی عمر تو کٹی عشقِ بطامِ مومن عمر گزر گئی نظر نہیں آتا دانت کوئی نہیں چلا نہیں آتا لٹی آتمہ ہے ویلچیئر پر ہے وہ کہتا ہے یا اللہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں لوگ کہتے ہیں تو اب بڑاپے میں توبہ کرے گا تیری توبہ کا کیا فائدہ اور میرا رب کہہ رہا ہے جب آئے گا میرا دروازہ کھلا پائے گا آ تو سیئی مجھ سے ہے کوئی بڑا سخی کوئی ہے مجھ سے بڑا کروں والا تو میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں میں اپنے بندے کی توبہ قبول کرنے کے لئے کتنا ظرف رکھتا ہوں کہ خود اللہ نے فرمائے میرے بندہ میری بندی اتنے گناہ کر پانامہ میں کہ زمین سے اٹھا اور اس کو ایسے اوپر رکھتا یا رکھتا یا رکھتا زمین سے لے کر آسمان تک اپنے گناہوں کو پہنچا دے کوئی تنی کر سکتا ہے اللہ تاکہ کہ کر لو کر لو آسمان تک پہنچا دو پھر صرف ایک دفعہ کہو یا اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کروں سارے مجھے کیا پرواہ ہے مجھے کون روکنے والا ہے مجھے کون روکنے والا ہے مجھے کون روکنے والے موسیقی